بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم ریاکشن آف القائل ہیلائیڈ کے انڈر نیوکلیو فیلک سبسیچوشن یونی مولیکولر ریاکشن کی طرف موف کرنے لگے ہیں اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم لوگوں نے نیوکلیو فیلک سبسیچوشن بائی مولیکولر ریاکشن کو ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں نیوکلیو فیلک سبسیچوشن یونی مولیکولر ریاکشن کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں نیوکلیو فیلک سبسیچوشن ریاکشن in which breaking of carbon halide bond and formation of carbon and nucleophile bond occurs in two steps کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں two steps میں ہوتا ہے called as sn1 reaction اب یہاں پر s جو ہے وہ again سبسیچوشن کو represent کر رہا ہے n جو ہے وہ نیوکلیو فیلک کو اور 1 جو ہے وہ یونی مولیکولر کو represent کر رہا ہے ہم لوگ یونی مولیکولر sn1 reactions کو پڑتے جائیں گے اور میں ساتھ ساتھ جو difference ہے sn2 سے اس کو بھی یہاں پر بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے آپ جتنا comparison کے ذریعے ان دونوں reactions کو یاد کریں گے آپ کے لئے اتنا ہی آسان ہو جائے گا اس کو attempt کرنا اور paper point of you سے بھی یہ انتہائی important topic ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ sn1 reaction جو ہے وہ کیا ہے یونی مولیکولر reaction ہے اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ sn2 کا مطلب تھا بائی مولیکولر بائی مولیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو rate of reaction جب دو مولیکولز پر depend کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ rate determining step میں two molecules involved ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بائی مولیکولر تھا اور وہ single step reaction تھا یہاں پر ہمارے پاس اس سے opposite ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے breaking of carbon and helite bond and formation of carbon and nucleophile bond occurs in two steps ٹھیک ہے تو card as sn1 reaction اس کو ہم لوگ sn1 reaction بولتے ہیں اور اس کا جو rate ہے وہ depend کر رہا ہے one molecule پہ آگے ہم لوگ explain کریں گے کہ وہ کون سی species ہے جس پہ اس کا rate جو ہے وہ depend کر رہا ہے dear students اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں یہ ہے میرے پاس tertiary butyl coloride ٹھیک ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے جو الکائل ہیلائٹ لیا ہے وہ tertiary لیا ہے ٹھیک ہے اس کا reaction ہم لوگوں نے کروایا potassium hydroxide aquis solution سے اور ساتھ میں ہم لوگوں یہاں پر جو solvent استعمال کرتے ہیں وہ polar solvent استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کیونکہ یہ nucleophilic substitution reaction ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو OH ہے یہ OH negative یہ جو ہوتا ہے اس کی جگہ پہ substitute ہو جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے tertiary butyl alcohol ٹھیک ہے CL کی جگہ پہ یہاں پر OH لگ گیا ہے اور OH کی جگہ پہ CL جو ہے وہ coloride replace ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہاں پر potassium coloride جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے students اب یہاں پر جو ہم لوگوں نے tertiary butyl alcohol لیا ہے اس کے پیچھے reason ہے وہ ہم لوگ discuss کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر tertiary جو alkyl halide ہے وہ کیوں لیتے ہیں اور tertiary alkyl halide جو ہے وہ ہمیشہ SN1 mechanism کو follow کریں گے اس چیز کو بھی discuss کیا جائے گا اب ہم لوگ move کرتے ہیں اس کے mechanism کی طرف اس کا mechanism جو ہے وہ two steps پر consist کر رہا ہوتا ہے mechanism it is two step mechanism اور reaction ٹھیک ہے ہمارے پاس SN1 reaction جو ہے وہ two step reaction ہے اس کے mechanism کے first step میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے کاربو کے ٹائن کی formation ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس ionization of alkyl ہیلائیٹ اس first step میں اکر ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے tertiary butyl کلورائیٹ لیا ہے ٹھیک polar solvent ہم لوگ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں سے یہ کلورائیٹ آئین یا جس ہیلائیٹ بولیں ٹھیک ہے یہ کیا ہو جاتا ہے separate ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک 3 ڈگری کاربو کٹائن بن جاتا ہے students اب یہاں پر ہمارے پاس جیسے ہی ہم لوگوں نے کیا لیا tertiary alkyl ہیلائیٹ کو پک کیا تو ہمارے پاس sn2 mechanism جو ہے اس وہ نہیں پروسیڈ ہوا بلکہ اس کی جگہ پر sn1 mechanism جو ہے وہ پروسیڈ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس کی reason کیا ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اس کی two major reasons ہے جس کو ہم لوگ یہاں پر discuss کریں گے سب سے جو پہلی reason ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوتا ہے steric hindrance steric hindrance کیا چیز ہے ہمارے پاس students یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ جو carbon ہے اس carbon کے ساتھ کیا ہے attach ہوئے ہیں three methyl group ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس electrophilic carbon ہے اس کے ساتھ کیا ہے three hyalide group کیا ہے methyl group جو sorry attach ہوئے ہیں اب یہ three methyl group bulky group ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس attacking nucleophile ہے وہ electrophilic center پر اس کو attack کرنے کی جگہ نہیں ملتی space نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو tertiary یہ ہمارے پاس کیا ہے carbon نے sp2 hybridization کو attain کیا اور trigonal planar shape میں چلا گیا تو اس طریقے سے carbon نے hindrance کو recover کو کیا ہے overcome کیا ہے اور جب ہمارے پاس tetrahedral یعنی جس کا bound angle 109.5 ہوتا ہے اس سے وہ کس پہ چلا گیا ہے 120 کے angle پہ جب وہ چلا گیا ہے تو اب یہ easily کیا کرے گا next step میں جو attacking nucleophile ہے وہ electrophilic center پہ easily attack کر لے گا steric hindrance کو remove کیا گیا ہے by changing the hybridization ٹھیک ہے sp3 سے sp2 میں وہ گیا ہے اور یہ carbocatine بن ہے carbocatine کیوں بن گیا ہے کیونکہ یہ tertiary carbocatine بنا ہے جو ویسے ہی کیا ہوتا ہے stable carbocatine ہے مطلب یہ exist کرتا ہے لہٰذا یہ بقاعدہ کیا ہو ہے بنا ہے یہ intermediate بنا ہے intermediate وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ reaction mixer میں سے separate کر سکتے ہیں اس کے برقص اگر میں SN2 کی بات کر تو اس میں بھی carbocatine نہیں بنتا بلکہ ایک intermediate بنتا ہے جس میں ہمارے پاس bond formation اور bond breakage at the same rate ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی وجہ تھی کہ carbocatine کیوں بنا tertiary carbo ketine یہاں پر کیوں generate ہوتا ہے یہ ہمارے پاس single step میں reaction کیوں نہیں پروسیڈ ہوتا جو دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے tertiary carbo ketine بننا favor ہے اور پہلا step ہو na favor ہے وہ ہے ہمارے پاس کیا electron releasing effect of alkyl alkyl group کا کے پاس electron releasing effect پایا جاتا ہے alkyl groups دو طریقوں سے اپنے electrons کو یہ جو methyl group ہے یہ release کریں گے to word the electrophilic carbon electrophilic carbo پہلا جو ہے inductive effect کے ذریعے سے کیا release کرتے اور دوسرا یہ hyper conjugation کے ذریعے electrons کو shift کرتے ہیں towards electrophilic carbon inductive effect کیا چیز ہوتی ہے inductive effect میں جو electrophilic center ہے یہ جو methyl groups ہیں یہ اپنے sigma electrons کو carbon کی طرف shift کرتے ہیں جب یہ اپنے sigma electrons کو carbon کی طرف shift کرتے ہیں release کرتے ہیں تو اس carbon کا جو کیا تھا electrophilic power تھی وہ کم ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے electrophilic power جب اس کی کم ہو جاتی ہے تو اب اس پہ nucleophile attack نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ایسے carbon پہ attack کرنا ہے جو بہت strong قسم کی electrophilic power رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے inductive effect کی کی وزہ سے یہ جو carbon ہے اس carbon کے اوپر جو charge ہے یہ carbon partial positive charge ہے نا یہ کیا ہو جاتا ہے یہ less ہو جاتا ہے inductive effect lesson the electrophilic character of carbon electrophilic strength of carbon چھیک ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے hyper conjugation hyper conjugation کے case میں کیا ہوتا ہے students کہ let's suppose میں یہاں پر کیا لیتی ہوں میرے پاس ہے میں اتھائل کاربو کٹائن ڈرا کر رہی ہوں یہاں پر CH2 بنا ہے ہمارے پاس پہلے آئیون آئیون آئیزیشن ہوئی ہے جیسا کہ یہ سٹیپ فارس ٹیپ میں شو ہو رہا ہے اس کی دو ریزنز جو میں ڈسکس کر چکی ہوں تو آپ کو آنسر میں ایسے لکھنا ہوگا کہ سٹیر ہنڈرنس دیو ٹو دا الکائل گروپ الکائل گروپ کی یہ جو سٹیر ہنڈرنس ہے ایک اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اٹیک نیوکلیو فائل ہے وہ اس پر اٹیک نہیں کر سکتا اس کاربن پر اٹیک نہیں کر سکتا اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ان الکائل گروپ کی الکٹرون ریلیزنگ ایفیکٹ کی وجہ سے ویک ہو گیا اب وہ اتنا ویک ہے کہ اٹیک نیوکلیو فائل یہ لائک نہیں کرتا کہ وہ اتنے ویک الکٹروفیلک کاربن پر اٹیک کر دے اسی لیے یہ پریفر کرتا ہے کہ پہلے یہ کاربو کاربو کٹائن کیونکہ ایک ترشری کاربو کٹائن بنے گا جو کہ ایک سٹیبل کاربو کٹائن ہے لہذا وہ بند ہے بینہ کسی ہچکچہ ہٹ کے بن جائے گا کیونکہ وہ سٹیبل ہے اور اس کاربو کٹائن بننے کے نتیجے میں اس کے اوپر پر آ جائے گا پوزیٹیو چارج آ جائے گا جب اس کے پر پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو اب یہ مکمل چارج آیا ہے اور اب یہ والا کاربن انتہائی الیکٹرو فیلک ان نیچر ہے سٹرانگ قسم کا الیکٹرو فیلک سینٹر ہے سٹیوڈنٹس اب ہمارے پاس سٹیپ نمبر ون میں یہاں پر پولر سالونٹ کا بھی استعمال ہو رہا ہے پولر سالونٹ یہاں پر ایتھائیل الکوہل یا ایسی ٹون کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں پولر سالونٹ کا کیا کام ہے یہاں پر کیوں استعمال ہوتا ہے جبکہ ان دا کیس آف ایس 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 میکنیزم کا پروسس کرتا ہے سالویشن کا پروسس کرتا ہے سالویشن کا پروسس ہم لوگ نے پڑا ہے جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب یہ ٹریشری بیوٹائل کلورائیڈ جو آئیون آئیز ہوگا تو ہمارے پاس ایک پوزیٹیو آئین بنا ہے ٹھیک ہے 3 ڈگری کاربو کٹائن اور دوسرا ہمارے پاس ایک نیگٹیو آئین بنا ہے ہیلائیڈ کلورائیڈ تو ہمارے پاس یہ جو سالویٹ ہوتا ہے یہ ان دونوں کو کیا کرتا ہے سراؤنڈ کر لیتا ہے سراؤنڈ کرنے کی وجہ سے اب کیا ہو جاتا ہے یہ آئین دوبارہ سے مل کے ٹریشری بیوٹائل کلورائیڈ میں کنورٹ نہیں ہوں گے مطلب وہ سٹیبل مور سٹیبل کر رہا ہے وہ وہ اگزو تھرمک ہوتا ہے ہمارے پاس جب کاربن اور کلورائیڈ کے درمیان بانڈ بریک ہوا تھا آئین 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 تو انرجی کیا ہوئی تھی انڈو تھرمک پروسیس تھا اور جب ہمارے پاس سالویشن ہوگا تو یہ ایک اگزو تھرمک پروسیس ہوگا بہرحال اوور آل تو یہ انڈو تھرمک پروسیس ہی رہے گا بے شک سالویشن میں کیا ہوتا ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے لیکن سالویشن پروسیس ان آئین کو کیا کر دیتے ہیں سٹیبل آئین بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سالویشن کا فائدہ ہو رہا یہاں پر اب ہمارے پاس کیا ہے ایک اور بات کہ کیونکہ اور ریوارسیبل بھی ہے لہٰذا یہی آر ڈی ایس ہے it is آر ڈی ایس آر ڈی ایس کا مطلب ریٹ دیٹرمننگ سٹیپ ہوتا ہے چھک ہے تو ریٹ دیٹرمننگ سٹیپ اس میں ہمارے پاس کیا ہے ترشی بیوٹائل کلورائیڈ استعمال ہو رہی ہے اور اوورال ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہی اس کا انڈو اٹاک آف نیوکلیو فائل اب سمپلی ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ جو 3 ڈیگری کاربو کٹائن ہے اس کے اوپر جو نیوکلیو فائل ہے وہ کیا کرے گا اٹاک کرے گا یہ نیوکلیو فائل اس پہ کیا کرے گا یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے اور یہ ہمارے پاس کاربو کٹائن جو ہے وہ یہ ٹرائی گونر 3 ڈیگری جو کاربو کٹائن ہے یہ یہ یہاں سے بھی اٹاک کر سکتا ہے اور یہ اس سائیڈ سے بھی کیا کرے گا کیونکہ اینگل جو یہ پلینر سٹکچر ہو چکا ہے ٹرائی گونر پلینر تو دونوں سائیڈ سے اٹاک کس لئے سپیس ہے فارس سٹیپ ہو گا اور ٹرائی بیوٹائل الکو ہمارے پاس پروڈیو ہو جائے گا فائنل پروڈاکٹ یہ بن گیا ٹرائی بیوٹائل الکو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹو سٹیپ میکنیزم تھا اب یہ جو ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں میکنیزم کے ساتھ اس کو میں explain کروں گی in the form of headings ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں یہاں پر 8 headings بنیں گی ان کو ہم کیا بولیں گے characteristics of mechanism اور feature of SN1 mechanism students اب ہم لوگ دیکھتے ہیں features of SN1 mechanism SN1 mechanism کا جو پہلا feature ہے یہ سب کچھ میں پیچھے discuss کا چکے ہوں اب ہم with heading اس کو discuss کریں گے تاکہ جب ہم لوگ notes بنائیں اور paper میں attempt کرنا چاہیں تو ان heading کو لیتے ہوئے پورا paper میں یہ question کو attempt کر سکیں features of mechanism پہلا change in hybridization ہمارے پاس کیا ہے کہ جو alkyl halide ہم لوگوں نے as a reactant لیا تھا as a substrate لیا تھا وہ sp3 hybridized ہے دیکھیں carbon نے یہاں پر 4 bond بنائے ہے sp3 hybridized ہے 109.5 ڈگری is angle ہے bond angle یہ کیا ہے جب اس نے carbo کے tine بنائے تو sp2 ہے bond angle 120 ہو گیا ہے اس shape trigonal planer ہو گئی ہے جس کی وجہ سے attack جو ہے ہنگرنس کم ہو گئی ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہنگرنس کم ہو گئی ہے جو attacking nucleophile سپیس مل گیا اس کو attack کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ پھر ہمارے پاس last میں جب product بنتا ہے اس carbocatine پہ جب یہ nucleophile attack کرتا ہے تو دوبارہ جب ہمارے پاس product بنتا ہے تو again کیا ہوتا ہے sp3 hybridization اس میں carbon attain کر لیتا ہے تو یہ مارے پاس sp3 یعنی substrate sp3 ہے پھر carbocatine sp2 ہے اور sp3 دوبارہ سے final product کی ملتی ہے اب ہمارے پاس کیا ہے direction of attack direction of attack in the case of sn2 mechanism میں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ nucleophile attacking nucleophile leaving group کے ہمیشہ opposite side سے کیا کرتا تھا attack کرتا تھا اس وجہ سے ہمیں 100% inverted configuration ملتی تھی یہاں پر ہمارے پاس attack ہوگا دونوں جانب سے ممکن ہوگا کیونکہ ہمارے پاس first step میں کیا بن بان گیا ہے carbocatine کیا بنا ہے carbocatine تو carbocatine جو ہے وہ trigonal planar shape رکھتا ہے لہذا attacking molecule جو attacking nucleophile ہے وہ اس جانب سے بھی attack کر سکتا ہے اور دوسری جانب سے بھی کیا کر سکتا ہے یعنی کہ right and left کے دونوں سے سائد سے attack کر سکتا ہے جس product بنے گی وہ کیا بنے گی دیکھیں دو طرح کی ہمارے پاس product بنے گی ایک میں ہمارے پاس OH یعنی کہ جو نیا nucleophile لگا ہے وہ اسی سائیڈ پہ لگا ہے جس سائیڈ پہ سب straight میں leaving group تھا اور جو دوسری product بنے گی اس کو ہم بولتے ہیں retention 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 of configuration sn1 mechanism کا جو second feature ہے وہ ہے direction of attack sn1 mechanism میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ carbocatine بنتا ہے first step میں جو ہمارے پاس carbocatine بنتا ہے carbocatine میں یہ carbon ہے sp2 hybridized sp2 hybridized ہے ٹھیک ہے اور 120 120 کا angle ہے trigonal planer species ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس OH negative ہے یا آپ کہہ آسانی آسانی ساتھ دونوں طرف سے کیا کر سکتا ہے اس پہ attack کر سکتا ہے ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے دو طرح کی product ملے گی ایک product میں nucleophile اس طرف لگا ہوگا جہاں پر leaving group لگا تھا دیکھیں یہ substrate ہے ترشی butyl color اس میں living group right side پہ لگا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس half product وہ ہوگی جس میں living group right side پہ ہی لگا ہوگا مطلب ہمارے پاس 50% retention رہے گی retention کا مطلب باقی رہنا یعنی کہ ہمارے پاس substrate کا structure تھا substrate کی جو configuration وہ ہی retain رہے گی اور 50% ہمارے پاس ایسا product ہوگا جس میں ہمارے پاس جو attacking nucleophile ہے یعنی کہ نیا nucleophile اس case میں وہ ہمارے پاس اُلٹی جانب لگے گا بلکل opposite یہ ہمارے پاس substrate میں right side پہ leaving group لگا ہوگا ہے تو product میں ہمارے پاس کیا ہے left side پہ لگا ہوگا ہے 50% inversion ہو جائے 50% retention ہے 50% inversion ہے جب اب ہمارے پاس یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں یہ ہمارے پاس plane polarized light کو کیا کرنے والے ہیں rotate کرنے والے ہیں یہ اگر پیور ہوگا تو plane polarized light کو rotate کرنے والا اس case میں نہیں ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے chiral carbon ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایک chiral substrate ہو تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ plane polarized light کو یہ جو ہے ایک سائٹ پہ clockwise rotate کرنے والا ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے ہمارے پاس anti clockwise کرنے والا ہوتا ہے اگر یہ پیور فارم میں 50% یہ الگ اور یہ 50% الگ ہو لیکن کیونکہ اب یہاں پر ہمارے پاس 50% اس سائٹ سے attack ہو رہا ہے اور 50% اس سائٹ سے attack ہو رہا ہے تو یہ دونوں جو ہمارے پاس 50% invasion ہے 50% retention ہے تو یہ دونوں مل کے کیا کریں گے ایک دوسرے کے effect کو کینسل کر دیں گے اور ہمارے پاس ایک ریسیمک مکسچر حاصل ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آئے گا ایک ریسیمک مکسچر ریسیمک مکسچر کیا ہوتا ہے جو plane polarized light کو rotate نہیں کر پاتا ٹھیک ہے وہ plane polarized light کو rotate نہیں کر پاتا حالانکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے levo اور dextro دونوں طرح کے آئیسومرز موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم ریسیمک mixture بولتے ہیں تو in the case of sn1 mechanism ہمارے پاس جو product ہوتا ہے وہ in form of mixture حاصل ہوتا ہے ریسیمک mixture حاصل ہوتا ہے جس کا plane polarized light پر کوئی اثر نہیں ہوتا نہ وہ clockwise اس کو rotate کرواتا ہے نہ وہ anti clockwise اس کو rotate کرواتا ہے next feature third feature configuration of products اب ہم لوگوں نے پیچھے ہم لوگوں نے discuss کیا ہے کہ attack of nucleophile جو ہوتا ہے وہ right اور left دونوں سائد سے سکتا ہے کیونکہ trigonal planar specie بن گی تھی carbocatine تو جس inversion of configuration رکھتا ہے اور 50% retention of configuration رکھتا ہے مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 50% ایسا product ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جو نیا nucleophile لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے پرانے leaving group کے opposite side پر اس کو بولتے inversion اور 50% ایسا product ہوتا جس attacking nucleophile ہمارے پاس کیا ہوتا ہے number of molecules taking part in rate determining step تو اس کا rate determining step first step تھا first step ionization of tertiary کرتا ہے ہمارے پاس کیسی اس پہ rate determining step میں ہمارے پاس کیا ہے کون سا molecule involve ہے rate determining step میں ہمارے پاس صرف tertiary alkyl halide involve ہے ہم جب اس کی rate equation لکھتے ہیں تو rate equation میں ہمارے پاس برابر ہوتا ہے concentration of tertiary alkyl halide مطلب کہ یہ nucleophile پہ attacking nucleophile کی concentration پہ depend نہیں کرتا ہم tertiary alkyl halide کو اگر زیادہ کریں گے تو rate زیادہ ہو جائے گا double ہو جائے گا half کریں گے تو half رہ جائے گا nucleophile کو چاہے بڑھائیں یا کم کریں اس سے rate of reaction پہ فرق نہیں پڑ order of reaction کیا ہوتا ہمارے پاس order of reaction rate equation کے میں concentration کا exponent ہوتا ہے order اب یہاں پر concentration exponent 1 آ رہا ہے اس کا مطبہ ہے یہ first order reaction ہے last ہمارے پاس یہاں پر ہے nature of alkyl halide nature of alkyl halide ہمارے پاس جو tricy alkyl halide اور scendry alkyl halide یعنی 3 degree and 2 degree alkyl halide وہ کیا دیتے ہیں sn1 reaction دیتے ہیں اور یہ میں پیچھے discuss کر چکیوں کہ 3 degree جو ہے وہ کیوں جاتا ہے towards sn1 mechanism کی طرف سوریٹ یہ تمام کچھ جو تھا sn1 reaction کے مطلق تھا اس میں جتنی بھی important جو definitions ہیں وہ میں description box میں لکھ دوں گی اور آپ کو کسی 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 confusion ہو تو آپ comment section میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں جو factors effect کر رہے ہیں کس sn1 and sn2 reaction کو اس کو discuss کریں گے side by side ہم لوگ differentiation بھی کریں گے sn1 اور sn2 کی اور side by side اس کے effect of factors کو بھی دیکھیں گے students اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں اپنے ادگدولوں کا خیال رکھیں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ